بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس آیت نمبر اکیس اور بائیس یہ آج کا ہمارا سبق ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم چھکھائے یہ ذاقہ یزو کو کے بانے ہوتے چھکھنا جب ادھر حمزہ لگ جائے تو مانا ہو جاتا ہے چھکھانا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم چھکائے لوگوں کو رحمت رحمت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں مثلاً صحت ہے کانا پینہ ہے یہ ساری چیزیں مال دولت ہے اس میں آتی ہے مِن بَعْدِ ذَرَّا تکلیب کے پہلے صحت نہیں تھی اللہ نے صحت دے دی پہلے مالی طور پر کمزوری تھی اللہ تعالیٰ نے مالی وسط دے دی پہلے کھانے پینے کی پراوانی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی پراوانی دے دی مِن بَعْدِ ذَرَّا تکلیب کے بعد مَسَّتْ هُمْ جو پہنچی تھی اُنْ ہے اِذَا لَهُمْ یہ اِذَا اس کو کہتے ہیں اِذَا مُفَاجَتِيَا اس کا ترجمہ کرتے ہیں اچانک اس لئے اس کا عام طور پر ترجمہ کرتا ہے جلد ہی اچانک یعنی جلد ہی ٹائم نہیں لگاتے ہیں جلد ہی لَهُمْ ان کے لیے مَقْرُن تدبیرِ بُری فِي آیَاتِنَا ہماری آیات کے باب میں پہلے جی تکلیف میں ہوتے ہیں اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ تکلیف سے نکال گئے راحت میں لے کے آتے ہیں تو پھر دین کے باب میں آیات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بعد میں ترہ ترہ کی تدبیریں جنہ شروع کرتے ہیں پھر تدبیریں مختلف قسم کی ہوتی ہے مثلا نماز کے معاملے میں جی ٹھیک ہے ادھر نہیں ادھر پڑھ لوں گا کوئی آسانیہ ڈونڈتے ہیں قرآن کی آیات میں جہاں کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہاں اپنے لیے راستے ڈونڈتے ہیں اب بتا دیجئے قُلْ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اسرع مکرہ تدبیر کے اعتبار سے بہت تیز یعنی بہت جلد تدبیر کرنے والے ہیں یہ عربی عدب میں اس کو کہتے ہیں سنعتِ مشاکلت اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ مکر کا لفظ یہ درست نہیں ہے لیکن سنعتِ مشاکلت میں بساوقات اگلے کی بات کو اور اس کا جواب دینے کے لیے اس لفظ کو عربی عدب میں استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں سنعتِ مشاکلت مشاکلت کا معنی ہوئی ہمشکل یعنی اس طرح کا لفظ لانا جو پہلے والے کے لیے استعمال ہوا اذا لہم مکرن فی آیاتنا تو آپ کہہ دیجئے اللہ اسرع مکرہ اللہ تعالیٰ تدبیر تمہاری تدبیر چلنے نہیں دیں گے اور اللہ جو تدبیر کریں گے اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ ہمارے جو رسل ہے یہاں رسل سے مراد مَلَائِكَ حَفَاظَت حفاظت کرنے والے جو انسان کے پرشتے ہیں یہاں پرشتے مراد ہے يَكْتُبُونَ وہ کیا کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں مَا تَمْقُرُونَ جو تم تدبیر ہے کر رہے ہو اس لئے یہ خپیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ کو سارا دیکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے اور قیامت والے دن یہ سارا تمہارا جو کیا جو گزرا ہے وہ سارا تمہارے سامنے کیا جائے گا هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ یہ اللہ کون ہے اللہ وہ ذات ہے يُسَيِّرُكُمْ کہ جو تمہیں چلاتا ہے فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خُشکی میں اور تمہارے لئے راستے بناتا ہے تمہارے لئے اسباب مہیا کرتا ہے دیکھو اللہ تبارک و تعالی یہ جو قرآن ہے نا قرآن کا بڑا عجیب اسلوب ہے یعنی کہنا یہ چاہیے تھا کہ تمہارے لئے اللہ تبارک و تعالی نے سواری کے لئے گوڑے خچر اور پھر اسی طرح چلتے چلتے موٹر سیکل پھر گاڑی پھر ہوائی جہاد پھر بحری جہاد ان سب کا انتظام یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ علت فاعلی ہے یہ علت فاعلی ہے اور علت حقیقی اللہ ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ علت فاعلی ہے یعنی اسی کے ذریعے سے بندہ اسباب کے درجے میں یہ علت فاعلی ہے اور اللہ تبارک و تعالی علت حقیقی ہے قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ علت فاعلی کو چھوڑ کر یہ میرے اور آپ کے سمجھ اور پہم پر چھوڑ دیتا ہے اور علت حقیقی کو بیان کیا جاتا ہے اللہ وہ ذات ہے کہ تمہیں عقل دی سمجھ دی تم نے پہلے جانا ان جانوروں کو صدایا صدا کر تم نے جانا اس کو اپنی سواری کا ذریعہ بنایا پھر آہستہ آہستہ تم ترقی کرتے 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 جانا چلتے گئے اب دیکھو یہ ساری چیزیں جانا جہاز تک کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی نئی چیز دنیا میں آتی ہے نا وہ ساری آئے گی آئے گی کس میں اگر اس زمانے کی کوئی ایک دو چیزیں ذکر کی جاتی تو آج ہم کہتے بھئی جی قرآن میں تو جہاز کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں جہاز کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سارا کیا کر دیا بیان کر دیا اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو پھل پھل کی کس میں کشتی میں سمندری جہاز میں وَجَرَيْنَ بِهِمْ اور وہ کشتی لے کے چلے انہیں بِرِيحٍ طَيِّبَتٍ پاکیزہ ہوا کے ساتھ پاکیزہ ہوا سے مراد جو موافق ہوا ہو کشتی کو چلانے کے لئے اب دیکھو یہاں پھیرے گا اور اسلوب ہے یہاں مخاطب کے سیغے ہیں اللہ تمہیں حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ جَبْتُمْ جَبْتُمْ وَجَرَيْنَ بِهِمْ اور جب انہیں لے کے چلے دیکھو پہلے سیغے مخاطب کے ہے اور اب سیغہ کس کا ہو گیا غائب کا ترڑ پرسن میں چلے گئے اس جنہ یہ ایک اور سنعت ہے کہ جس میں ایک سیغے سے دوسرے سیغے کی طرف جانا جانا جایا جاتا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے چنانچہ امام راضی نے لکھا ہے کہ غائب سے مخاطب کی طرف جانا یہ اکرام اور اعزاز کے لئے ہوتا ہے پیچھے تذکرہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ کے پسندیدہ نہیں ہوتے درمیان میں کسی ایسے کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں عزت والا ہوتا ہے اکرام والا ہوتا ہے تو اللہ غائب سے سیغہ کس میں لے آتا ہے مخاطب میں لے آتا ہے لیکن جب بات ہو رہی ہوتی ہے سامنے والے سے اور وہ معزز اور مکرم ہوتا ہے لیکن جب کوئی وہ ایسا حمل کرتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند تو اللہ سیغہ چینج کر دیتے ہیں مخاطب سے پھر اللہ تعالیٰ کس میں چلے جاتے ہیں غائب میں چلے جاتے ہیں اب دیکھو یہ جو کام ہے انگانہ چونکہ ان کا کام اچھا نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سیغہ تبدیل کر دیا وَجَرَائِنَ بِهِمْ اور لے کی چلے انہیں ریح طیبہ کس کے ساتھ پاکیزہ ہوا کے ساتھ وَفَرِقُوا بِهَا اور وہ خوش ہوئے اس جنہ چلنے کے ساتھ ہوا سے جَاَتْهَا رِيحٌ پس آئی ان پر ایسی ہوا آصف جو تندو تیز ہو جو ناموافق ہو وَجَاَهُمُ الْمَوْجِ اور آئی ان کے پاس موج من کل مکان ہر جگہ سے ہر طرف سے وَضَنُّو اور وہ یقین ہونے لگا ان کو گمان ہونے لگا اَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ کہ بے شک وہ اُحِيطَ ان کا احاطہ گیا گیا گیرے میں لے لیے گئے بِهِمْ انہیں دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے لہو اس کے لئے الدین عبادت کو دین کو اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں علامہ علوسی نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے اس موقع پر اور مطلب ہے غور کرنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے ان نے کہا دیکھو ہم بعض مسلمانوں سے مشرقین یعنی اُس زمانے کے یہ اچھے تھے کیونکہ جب ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی مصیبت آتی ہے نا اب جیسے مثلا ہمارا جو علاقہ میں اپنے علاقے کی بات کرلوں گا ہمارے علاقے میں جب کوئی سی پر مسیبت آتی ہے تو ہمارے وہاں قریب ہی ایک بزرگ پیر بابا کے نام سے بنیر میں تو سب کہتے ہیں پیر بابا راو راسی یعنی پیر بابا آپ گیا ہو جائے پہن جائے ہم بلد پکارتے ہیں اس موقع پر کس کو پیر بابا کو اور مجھنگین اس موقع پر کم از کم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں حالانکہ ایسے موقع پر جب بندہ تکلیف میں ہو تو اس کی ساری توجہات کا مرکز کہا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات دعاو اللہ مخلصین اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے پکارتے ہیں لیکن اس سے ایک اور سوال ہے یہ سوال یہ ہے کیا ان کا یہ اللہ کو اس صورتحال میں پکارنا یہ ان کے ایمان لانے کے لئے کپی ہے نہیں ایمان لانے کے لئے کپی نہیں یہ حالتی ازدرار میں کسی کا کہنا لا الہ الا اللہ یا خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ ایمان نہیں ہے ایمان تو تب ہی ہوگا کہ جب عام حالت میں کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تب ہی اس کا ایمان قابل قبول ہے لَإِنْ أَنْ جَانَا مِنْ هَذِهِ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر تُو نے نجات دے دی مِنْ هَذِهِ اس مصیبت سے لَنَكُونَنَّ تو ضرور بَضرورم ہو جائیں گے من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے لیکن جب اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں اگلی آیت میں ہے پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم چکھائے النَّاسَ لوگوں کو رحمتا رحمت نعمت مِنْ بَعْدِ ذَرَّاء تکلیف کے بات اس کو راحت بھی کہہ سکتے ہیں مَسْتْهُمْ جو پہنچی انہیں یہ ذرَّاء مَسْتْهُمْ یہ مَسْتْهُمْ ذرَّاء کی صفت ہے اِذَا لَهُمْ تو جلد ہی ان کے لئے مَقْرُونَ تَدْوِير فِي آیَاتِنَا ہماری آیات کے باب میں قُل آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسرع اللہ زیادہ جل مَقْرًا تدبیر کرنے والے ہیں اِنَّا رُسُلَنَا بے شک ہمارے فرشتے فرستادے نمائندے يَكْتُبُونَ وہ لِكْتے ہیں مَا تَمْ قُرُونَ جُو تُم تدبیر کرتے ہو هُوَ الَّذِي اللَّهُ وَوْ ذَاتَ ہے يَوْ سَيِّرُوْكُمْ جُو لے کر چلتا ہے یا چلاتا ہے فِي الْبَحْرِ بَرْ کشتی میں وَجَرَائِنَا بِهِمْ اور یہ جَرَائِنَا چلنے کے معنی میں ہے لیکن بِهِمْ یہ اس کو متغدی بناتا ہے اور لے کے چلے انہے وہ کشتی بِرِيحٍ فَيِّبَةٍ کس کے ساتھ ہوا یہ بے کے ساتھ فَيِّبَة پاکیزہ جو موافق ہو موافق ہوا چل رہی ہے کشتی چل رہی ہے وَفَرِحُو اور خوش ہو بها اس سے جاعتها تو آئے ان کے پاس اس پر ریحٌ عاسقٌ تندو تیز ہوا وَجَاءَهُمُ الْمَوْجِ اور آئے ان پر الموج من کل مکان ہر ہر طرف سے وَوَنُّو اور وہ گمان کرنے لگے انہم کے بے شک وہ احیطہ گیرے میں گیرہ گیرے میں لیے گئے یہ بہم اس کے ساتھ ہے انہم اور بہم دعاو اللہ وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اس کے لئے الدین عبادت دین کو لَاِنْ انجانا اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر تُو نے نجات دے دی ہمیں من حاضی ہی اس سے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے حالانکہ ہوتے نہیں ہے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا کرتا